خان صاحب نے آج اعتراف کر لیا ہے کہ بیک ڈور چینل آپریٹ ہو رہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چور اور ڈاکو ہیں یعنی شباز شریف صاحب سے مطالق وہ کیا کہتے ہیں دیگر سیاسی فورسز سے مطالق کیا کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر بیک ڈور چینل جو آپریٹ ہو رہا ہے یہاں مذاکرات ہو کس سے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو جو آپ نے سنوایا ہے ابھی یہ کوئی دو ہزار مرتبہ وہ فرما چکے ہیں لوگ تنگ آگئے ہیں سن سن کے میں خود بھی تنگ آگئے ہوں کومنٹ کر کر کے بخاری صاحب آج جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مارچ اس لیے نہیں ہو رہا کیوں بیک ڈور چینل آپریٹ ہو رہا ہے لیکن کلاریٹی نہیں ہے کہ اس پر ہو کیا رہا ہے بات کرتے ہیں اور وہ سر پہ کفن باندھ کر لوگوں کو نکال لے گی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ بیک ڈور بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہے یہ ساری باتیں ہم کس کے بارے میں کر رہے ہیں بھائی دوئے عمران خان صاحب کی کوئی بات ایسی ہے جس کے پر اعتبار کیا جا سکے آپ مجھے بتائیں جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں انہوں نے جتنی بڑے ہنگ کی ہیں اس سے پہلے جب وہ اقتدار میں آ رہے تھے دوزار چودہ سے شروع ہو جائیں آپ پھر ان کی الیکشن کمپین پر آ جائیے پھر ان کے اقتدار کے بیچ میں آ جائیے کوئی ایک وعدہ مجھے فرما دیجئے جو انہوں نے پورا کیا ہو ایک عمران خان وہ ہیں جو اپنے سپورٹرز اپنے ووٹرز کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نے نکلنا ہے حقیقی آزادی کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں جو میرے ساتھ ہوگا وہ مومن ہوگا اور جو ساتھ نہیں ہوگا نعوذب اللہ وہ بشرک ہو جائے گا تو ایک عمران خان کا یہ چہرہ ہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے کہ بیک ڈور چینل آپریٹ ہو رہا ہے مذاکرات ہو رہا ہے اس لئے مارچ کے لیے نہیں کر رہے ہیں میں کس عمران خان کے کس چہرے کو صحیح مانوز ہے ان میں سے کوئی بھی چہرہ صحیح نہیں ہے ایک تیسرا چہرہ تلاش کرنا پڑے گا وہ بھی کس دن میں اور آپ ہی مل کے تلاش کریں گے دونوں چہروں کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے کچھ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کر کے ایک دفعہ دیکھ لیا پچیس مہی کا سبق جو ہے نا وہ ان کو بھولتا نہیں رات کو خوابوں میں بھی آتا ہے ان کو کون رانہ سانہ اللہ جی جی رانہ سانہ اللہ بار بار ذکر کرتے ہیں وہ ان کی زبان کے اوپر سے وہ نام ہٹتا ہی نہیں ہے آل دو آج اتر مین اللہ صاحب کے نمارکس ہے اس سوالے سے جی میں نے سنے وہ بھی نمارکس لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں نہ خان صاحب نے دوسرا مارچ کرنا ہے کیونکہ اگر کریں گے تو حاشر اس سے بتر ہوگا جو پہلی دفعہ ہوا تھا اب ان کے پاس سب سے بڑا ڈیلمہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے فولورز کو اپنے ورکرز کو کیسے بتائیں کہ بھائی میں نہیں کرنا چاہتا میری مجبوری ہے میرا عزی صرف یہ نعرہ سن لیا کریں آپ اس سے آگے کچھ نہیں دیکھیں مجبوری کیا ہے بہائی صاحب میں ارز کروں آپ سے دیکھیں میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہایا کہ یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں وہ ایڈمیسٹریشن کے اسٹیبنشمنٹ کے لادلے کے طور پر آئے تھے وہ لادلہ پن دفن ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے وہ لادلہ پن اس لیے کہ انہوں نے اتنے پنگے کیے ان کے ساتھ اگر آپ تفصیل چاہے تو میں وہ بھی بھی آگے نہیں مجھے پھر سوال پوچھنے دیکھیا ہے لادلہ اگر عمران خان نہیں ہے تو اگر گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں تو اٹس پوائنٹ ٹائم لادلہ کون ہے سر میرے خیال سے سب سے بڑا لادلہ پر نسبت یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس کا یہ اتنا ترانہ گانہ ہے میرا بہائزہ سوال بڑا سادہ سے ہے اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس وقت لادلہ کون ہے سر میرے دماغ میں کھلبل ہی مچے ہوئی یہ آپ کے سوال پر آپ کے ترزادہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں گزارش یہ ہے اس الیکشن کے ریزلٹ کو لیجئے پہلے تو تمام کینڈیڈٹ جو جیتے ہیں چھے جگہ سے ایک خود اور ایک جگہ سے ان کا ایک اور بندہ اس کے سارے ووٹ ملا کے پانچ لاکھ ترسالیس ہزار ہیں جو اپوزیشن کے لوگ کھڑے تھے ان کے مقابلے میں یا جو جیتے ہیں انہوں نے چار لاکھ پچھتر ہزار دی ٹھیک ہے یہ آپ مجھے بتا دیئے جناب یہ کدھر سے چوبیس کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں کدھر سے پوری قوم ان کے ساتھ ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں عمران خان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے پانچ ہلکے پہلے سکیور کیا تھے چھے آج جیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے صوبائی اسمبلی کے دو ہلکے لوس کر دیئے جہاں پر اعتماد دانے کی بات ہو میں سر ابھی ایک آپ کی توجہ دلان جاتا ہوں ایک طرف خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نہ کھڑا ہوا تو چھے کے چھے سیٹیں ہار جائے گی بی ٹی آئی اور میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ میں مانتا ہوں یہ کہ یہ جیتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ خان صاحب خود کھڑے تھے اب جب وہ یہاں سے ریزائن کر کے اور بندے کھڑے کریں گے تو سوچیں ان کا حال کیا بننا ہے میں آپ کو اتھولیٹی سے کہہ رہا ہوں میں گیس ورک نہیں کر رہا خان صاحب وہ نوبت آئے گی مجھے لگتا ہے دیکھئے انہوں نے اسمبلی میں کوئی نہیں جانا یہ تو وہ بار بار کہہ چکے ہوئے ہیں اس لیے ان کی ڈیموکریسی اور ان کا ڈیموکریٹ ہونا تو یہیں پر پتہ جل جاتا ہے نا کتنے پڑے ڈیموکریٹ ہیں وہ جس اسمبلی کو یہ اللیگل ایمپورٹڈ کہہ رہے ہیں اسی کے چار سال تک وزیراعظم تھے وہ انہی کے کوئی 23 اور 24 ہو گئے ہیں ساتھی وہاں اسمبلی کے اندر بیٹے ہوئے ہیں تو یہ ان کے کہنے سے تھوڑی اللیگل ہو جائے ہیں یہ تو آپ ٹیکس تھی نا عمران خان نے چھے جیتوں نسیسٹوں پر جیت کے بتا دیا جی اس وقت پبلک میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے irrespective of the fact کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا وہ نہیں جائیں گے اس سے پہلے پہلے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہی ہونا ہے مارچ بھی اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں میں اگر آپ کو یاد دلاؤں پچیس مارچ کو انہوں نے کہا تھا کہ چھے دن کے بعد میں آ رہا ہوں یہ ہی ٹائم ہے آپ کے پاس یاد ہے آپ کو یہ پچیس مہی کتنا عرصہ ہو گیا اس کو پانچ مہینے ہو گیا ابھی تک تنی گیا ہے اور جس طرح کی اب وہ کہہ رہے کہ اکتوبر سے آگے نہیں میں ارس کروں جس طرح کی determination ہے ادھر دوسری طرف red zone is the most vulnerable area آپ جانتے ہیں اسلامباد کو کیونکہ وہاں بیسیز ہیں وہاں پر سٹیٹ کے آفیسز ہیں بڑے سنسٹیو وہ تو ہو گیا فوج کے حوالے فوج تو جغرافیہ کی سٹوڈنٹ ہیں وہ تاریخ نہیں پڑھتے انہیں بتاظر یہ ہماری لائنز ہیں اس سے انہوں نے ادھر نہیں آنے دینا کسی کو بچائے کوئی بھی ہو کسی کا باپ کیوں نہ ہو بخاری صاحب پریشان تو اس وقت نون لیگ بھی ہے پی ایم ایل 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 لیڈ لیڈ کولیشن بھی اس وقت بڑا پریشان دیکھئے میں دو وجہ سے بہت کرٹیکل ہوں پی ایم ایل 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 کا ایک تو انہوں نے فیلڈ بلکل اوپن چھوڑی کسی نے کوئی کمپیننگ نہیں کی مریم صاحبہ جا کے لندن میٹ گئی حمزہ صاحب بیماری کا بہانہ کر کے گھر بیٹ گئے کھلا چھوڑ دیا ہے عمران خان صاحب کو انہوں نے کہ جناب آپ کھل کے کھیلے یہاں یہ بہت بڑا چارچ یہ چارچ شیٹ ہے میری طرف سے پی ایم ایل 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 کے اگیں اور اگر یہی رہی ان کی اپیتھی تو یہ مارک آئیں گے مزید پی ایم ایل 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 ایکشن کی طرف جائیں دیکھئے جناب ان کے اوپر دباؤ اگر کہیں سے ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں ان کے جلسے ہیں ان کے جلوس ہیں جو تو ہے نا جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ لا تعلق ہو گئے ہیں ان کا بھائی آپ خود on your own کھل کے کھیل ہے تو پھر مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں میرا سبھائی قویشن ریمیز the same میں جانب آتا ہوں آپ کو نا مذاکرات کا آغاز ہوا تھا آرف علوی صاحب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر انیشیئٹ کرنے کے اوپر ایک ملاقات ہوئی تھی باجوہ صاحب کی اور عمدان خان صاحب کی ہمارے ذرائع تو بتاتے کہ دو ہو گئے اس کے پندرہ منٹ کے بعد جو ویٹس اپ میسیجز دیئے تھے نا خان صاحب نے وہ بھی پڑھ لیے گئے ہیں تو پھر دوسری ملاقات کیسے ہوئے ہیں ہوئی ہی نہیں سکتی کوئی ملاقات نہیں ہے دوسری اور جو تیسری ہونے جاری ہے کوئی نہیں جاری ہونے میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات لکھ لیں آپ ڈیلے کس لی ہے ڈیلے دیکھیں عمران خان صاحب کو جب تک دو طرف سے یعنی ایشورنس نہیں ملے گی وہ بندے باہر نہیں نکالیں گے لازلی مخاری صاحب ایک میں دو تو بتاتوں کون ہے ایک عدالت کہ سپریم کورٹ پہلے سے آرڈر کر دے کہ آپ نہیں روکیں گے جس طرح پیشی دفع کیا تو انہوں نے ہماری سپریم کورٹ کے بھی چند کے جائیں وہ کچھ بھی کر سکتے اور دوسری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہ فوج اگر کہہ دے کہ آپ آجے ہم نے منا کر دیا نہیں وہ تو بڑا کلیر میسیج ہے باجل صاحب کا لاؤڈ ان کلیر ہے پی ایم ایک کا کون کی پاسنگ آوٹ پریڈ میں میسیج جو لاؤڈ ان کلیر ہے کہ نواز شریف نہیں چاہتا کہ الیکشن ہونے چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے آج مان لیا کہ وہ بہت بڑا پولیٹیکل فیکٹر ہے پاکستان کی پولیٹکس میں it's a confession کہ نواز شریف will determine کہ الیکشن ہونے کے نہیں ہونے آپ نے اس پر غور نہیں کیا موہ سے نکل گیا خان صاحب کے آپ دیکھئے کل وزہد دیں گے اس کی وہ آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے الیکشن نہیں ہونے دے رہا بھائی صاحب وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے وہ فیصلہ بھی کر رہا ہے جو mandate نہیں رکھتا جس کا وہ ٹھیک کہ اس کی پارٹی تو رکھتی ہے نا لیکن نواز شریف کے مطالق وہ ہی کہتے ہیں PMLN is the card prime minister ہے جس کا prerogative ہے under the constitution exclusively to pick up the next army chief ہاں وہ اگر نواز شریف صاحب کریں گے تو وہ تو ان کا prerogative نہیں ہے بھائی صاحب اس تدارے میں بیٹھ کے میں اور آپس میں آپ اور میں بیٹھ کے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں جس کا تعلق ہماری ذات میں نہیں اس سے تو توسیق ہوتی ہے عمران خان کی اس سے statement کی جو پہلے دیا ہوا تو کیوں نہیں ہونی چاہیے he has led the largest political party for 30 years how unjustified is this کہ جب پارٹی اس وقت shambles میں ہے تو وہ باہر بیٹھے ہیں لندن کسی سے بھی guidance دے سکتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ پارٹی leadership یہاں نہیں تھی اس لئے ہم elections ہار گئے دیکھیں یہ اب دو طرف کی بات ہے ایک پارٹی کیا سمجھ رہی ہے ان کے باہر رہنے کو وہ سمجھتے ہیں وہ compulsion ہے ان کے اوپر انہیں باہر رہنے ہیں اس لئے کہ یہاں پر حالات ان کے حق میں نہیں ہیں خان صاحب جو ہے مجھے تو آج حیرت ہوئی ان کے اس بیان کے اوپر کہ وہ دیکھو وہ لندن میں بیٹھا واہ ایک شخص election نہیں ہونے دے رہا یہ تو آپ کی حقات ہے آپ خود confess کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی pressure نہیں ہے pressure اس بندے کا ہے اس بندے پہ کسی کا pressure ہے اس بندے پہ ایک ہی کا pressure ہو سکتا ہے جس کا نام establishment ہے یہی تمہیں جاننا چاہ رہا ہوں میرے خیال سے وہ اتنا کچھ سیکھ گئے ہیں کہ جو پنگے انہوں نے کیے تھے settlement کے ساتھ اس سے توبہ طائب ہو کے آئیں گے اور last کریں گے ان پہ کوئی pressure ہے مخاری صاحب elections کا ہے وہ elections نہیں کرانا چاہتے اس سے تو یہ بھی اختراع نکلتی ہے اپنے time پہ کرائیں گے مخاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے جو backdoor channel operate ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ذرا میاں صاحب سے بات کرتے جب وہ میاں صاحب سے بات کرتے تو میاں صاحب کہتے ہیں نہیں elections تو وقت ہی ہیں میاں صاحب دو چیزیں ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک تو appointment of the army chief کہ اس کو extend کیا جائے اس کو چھے مینے دے دیا جائیں انتظار کیا جائے election ہونے کا اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ پی ایم ایل 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 کی leadership نے every next hour بتا دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے election اپنے ٹائم پہ ہوں گے جو چکی پیس نہیں تھی جو پیس نکال نہیں تھی وہ ہم نے نکال لیا ہے جو گالی کھانی تھی قیمتیں بڑھانے کی جو pressure سہنا تھا وہ ہم نے سہ لیا ہے اب تو ہم اپنی مرضی سے کھیلیں گے ایک اور بھی باملہ ہے انسار عباسی صاحب کی story ہے extension کے قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے شاید کاقار عباسی کا statement بھی ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ارادہ ہے میرے خیال سے جو پہلے قانون سازی ہوئی تھی وہ غلط تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا یہ بدقسمت ملک ہے جس کا ملک کا پرائم میسٹر الیکٹ ہوتا ہے تو ایک سو بہتر ووٹ پڑھتے ہیں اور جب extension کا بل آتا ہے تو اس کے بعد تین سو پندرہ ووٹ پڑھتے ہیں اس سے بڑا نیگٹیو ریفلیکشن کسی ڈیموکریٹک معاشرے پر ہو نہیں سکتا بخاری صاحب جو اس وقت دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اس خبر کو refute کیا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے inner circles میں close circles میں یہ بات ہو رہی ہے absolutely وہ face saving چاہیں گے فوج کے اندر بھی یہ feeling ہے establishment میں کہ یہ ہر چیف جو ہے وہ اپنے رائٹ کے طور پر تین سال لے گا تو down the line چھے چھے جنرل ہر صاحب فارنگ ہو گئے ہیں ان بچاروں کے کیاکس ہو رہے ہیں وہ بھی تو خالب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں شاید ہمارا دہو لگ جائے بخاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ driving seat پہ اس وقت نواز شریف ہیں جو لندن بیٹھا ہوئے ہیں مجھے تو خان صاحب نے یہی بتایا اس سے obviously یہی بات جاری ہے کہ وہ driving seat پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے absolutely not کا board لگایا ہے کہ نہیں بھی اب نہیں اب نہیں آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی flexibility آنے والے چند روز کے اندر کیونکہ ایک بات عمران خان نے اور کی ہے کہ ٹھیک ہے نواز شریف واپس آجیں میں تو چاہتا ہوں میں تو ہمیشہ strong contender کے ساتھ لڑنا چاہوں گا میں تو جس وقت رکیٹر تھا تو میں چاہتا تھا کہ strong team ہے تو اس سے میں لڑوں گا اگر کوئی weak team ہوتی تو تو میں surrender کر میں کہتا تھا کسی اور کو کھلائیں جس دن دو چیزیں ہو جائیں اس دن سمجھ لیکن نواز شریف آپ اسی ہفتے کی flight پہ آ رہے ہیں ایک پنجاب میں حکومت کی تبدیلی which is imminent mind it what I'm saying اور دوسرا ہے کہ ان کی سزا سے سپنڈ ہو جائے اور انہیں I don't know بخواہی صاحب آپ کا emphasis کیوں ہے پنجاب کے اندر تبدیلی پہ اتنا زیادہ پنجاب میں تو نون لیگ مزید کبزور ہو گئی دو نشستیں lose کر کے دیکھئے یہ دو نشستیں lose کرنے سے نہیں فیصلہ ہونا ہے یہ فیصلہ اسی طرح ہونا ہے جس طرح عدالت کی طرف سے چیف میسٹر صاحب آئے ہیں یہ فیصلہ اسی طرح ہوگا vote of no confidence یا vote of confidence آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں این آر او نہیں ہے یہ this is the democratic right جو پی ٹی آئی نے استعمال کیا تھا وہ ہی نون لیگ استعمال کرے گی نہیں وہ پنجاب میں تبدیلی بلکل democratic right ہو سکتا ہے لیکن میاں صاحب کی واپسی ان پر سے cases کا دھلنا واپس آکے active ہونا یہ سب کچھ بہت سارے green signals کے ساتھ مشروط ہے is it it دیکھیں میں آپ کی بات سے partially agree کرتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ان cases میں سے کچھ ہو سکتا ہوتا تو اس چار سال میں جب خان صاحب prime minister تھے بھرکس نکال دیا ہوتا انہوں نے ان کا یہ جس طرح کے cases ان کے اوپر بن رہے ہیں جب regime change ہوگی تو اسی طرح سے یہ بھی فارغ ہوگی کیونکہ یہ بھی انتقاماً بنائے جانے ہیں یہی کچھ خان صاحب نے کیا تھا اور ہر case جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے اٹھائے گا آج صاحب quickly مجھے کیونکہ break لینے کا کہا جا رہا ہے یہ بتائی کہ مریم بی پی بھی باہر بیٹھی ہوئی ہے دواز شریف صاحب بھی باہر ہے کیونکہ مریم بی پی کے بارے میں crowd puller ہیں تو قیادت تو اس وقت وہاں پر ہے وہاں کیا کھشڑی پکری ہے what is news out from میرے خیال جو میری information ہے وہ یہ ہے کہ وہ بزد ہیں کہ والد صاحب ان کے ساتھ جائیں یا وہ واپس جائیں گی جب اب حضور صاحب جائیں گے